وحافظ سرحی ومعلم رسالت ہی ومبلغ ولایت علی ابن عبی طالب صاحب تاو جبل میرا جبل برا کبل علم عبل قاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ الْتَاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَزْلُمِينَ اللَّذِينَ عَزْحَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَحَرَهُمْ تَطْحِيرًا وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَوِهِمْ وَغَاؤُسِ بِحْقُوكِهِمْ وَمُنْكَرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ وَغَيْبَتِهِمْ وَعَظْمَتِهِمْ عَجْمَئِنَ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا حجاب اللہ جس بندے کو عظمت سیدہ کا بتا ہے ملکے باواز بلانتر سلوات پڑھے احسان نہیں ایمان سمجھ کر قرض نہیں فرض سمجھ کر عادت نہیں عبادت سمجھ کر سنت نہیں واجب سمجھ کر ملکے سلوات پڑھے خداوند عالم بحق سیدہ کونین اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت عطا فرمائے سامعینِ گرامی قدر پہلے فکرے پہ چیک کروں گا کس میار پہ سنو گے کتنی دیر سنو گے اس حجاب کا نام ہے سیدہ جس نے اسے چھپا لیا جسے چھپنے کی ضرورت ہی نہیں آلِ محمد آپ کو سلامت رکھیں اس عجاب کا نام ہے سیدہ جس نے اسے چھپا لیا جسے چھپنے کی ضرورت ہی نہیں اگلا فکلا اس سے بلند گہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میارِ محبتِ آلِ محمد پہ اس سے بلند آوگے اس حجاب کا نام ہے سیدہ جس نے اسے چھپا لیا جو نظر ہی نہیں آتا آلِ محمد آپ کو سلامت رکھیں اسے چھپا لیا جو نظر ہی نہیں آتا اللہ کہہ رہا تھا کون تو کنزن مطفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا آلمِ اسلام سے میرا سوال ہے وہ تو اللہ ہے وہ تو کائنات کا خالق ہے اسے چھپنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ پھر بھی چھپ گیا ہے تو آلمِ اسلام کے علماء سے پوچھو تو سیئی وہ چھپا جو ہے اس مقام کا نام بتاؤ جہاں پہ وہ چھپا ہے آلِ محمد آپ کو سلامت رکھیں سارے ہاتھ اچھے بولو ہائے دری اس مقام کا نام کیا ہے جہاں پہ وہ چھپا تھا اس جگہ کا نام کیا ہے اس پردے کا نام کیا ہے کسی نے چھٹے مولا سے پوچھ لیا مولا اللہ جو کہہ رہا تھا میں چھپا ہوا تھا مولا وہ کہاں چھپا تھا مسکر آگِ علی بادشاہ کی بلایت کے بارس نے ممبر سے کہا اللہ چھپا تھا الفاطمہ تو ہجاب اللہ جس ہجاب میں چھپا تھا اس ہجاب کا نام میری دادی زہرہ ہے شاباس شاباس آلِ محمد آپ کو سلامت رکھیں آلِ محمد آپ کو سلامت رکھیں اس ہجاب کا نام محمد آپ کو سلامت رکھیں آلِ محمد آپ کو سلامت رکھیں نام ہے سیدہ اس سے بلاند فکرہ کہہ رہا ہوں اس ہجاب کا نام ہے سیدہ جس نے اسے چھپا لیا جس نے اسے خل کیا سار ہلانے والے زندہ بات اتنی آسان تو نہیں ہے علی بادشاہ کی بلایت علی کی بلایت سار ہلانے سے نہیں سار کٹانے سے ملتی ہے سارے سارے مل گئے ہاتھ اچھے حاضری اس ہجاب کا نام ہے سیدہ چلو بات اور آسان کر دوں اس ہجاب کا نام ہے سیدہ جس نے ان ہسکیوں کو چھپا لیا جنہوں نے اسے ظہور دیا جنہوں نے اسے ظہور دیا کب چھپایا کہاں چھپایا کائنات کی کلی رحمت سیدہ کے دروازے پہ آئی کلی رحمت بی بی کے دروازے پہ فرمایا انی اجدو فی بدنی زوفن میں اپنے بدن میں زوف محسوس کر رہا ہوں ایتینی بل کی سائل جمانی کائنات کی کلی رحمت کہہ رہی تھی فاطمہ اپنی جمانی کی سا دینا اپنی جمانی کی سا دینا بدن میں زوف محسوس کر رہا ہوں اور اپنی جمنی کی سا دینا کس عزت کی مالک ہے سیدہ جس کی چادر کے سائے میں رسالت کا زوف دور ہو اسے زبان شریعت میں بدول کہتے ہیں شاباس دعا فرمیسو مرشد اپنی اپنی جمانی کی سا عطا کر بی بی فرماتی ہے میں نے چادر بابے کو دی میرا بابا میری چادر لے کے چادر کو اہڑ گئے میرے سہن میں بیٹھ گئے تھوڑی سی دیر گزری میرا بیٹا حسن آیا حسن آگے گا امہ میں آپ سے نانا کی کشبو محسوس کر رہا ہوں آپ سے نانا کی کشبو بی بی نے کہا حسن تیرا نانا ادھر ہے حسن چادر کے نیچے پھر حسین آئے چادر کے نیچے پھر علی آئے علی بھی چادر کے نیچے عزت شبیر کی قسم چاروں چادر کے نیچے بیٹھے رہے نہ کوئی آیت نازل ہوئی نہ کسی نے کوئی سوال پوچھا لیکن جب اسی چادر کے نیچے سیدہ آئی اسی وقت فرشتوں نے سوال کر کے پوچھا یا رب ومانتا تلقیسہ مالک یہ چادر کے نیچے کون ہے آواز پروردگا رہی ہم اہلو بیت نبوفہ و مادن و رسالہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا یہ فاطمہ ہے یہ فاطمہ کا باپ ہے یہ فاطمہ کا شہر ہے یہ فاطمہ کے بچے ہیں حالانکہ اللہ چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا یہ محمد ہے یہ محمد کی بیٹی ہے یہ محمد کا بھائی ہے یہ محمد کے نوازے ہیں حالانکہ اللہ چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا یہ علی ہے یہ علی کا بھائی ہے یہ علی کی زوجہ ہے یہ علی کے بچے ہیں حالانکہ چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا یہ حسنین ہے یہ حسنین کا بابا ہے یہ حسنین کا نانا ہے یہ حسنین کی ماں ہے اللہ نے تعرف نہ محمد کے ذریعے کروایا نہ علی کے ذریعے کروایا نہ حسنین کے ذریعے کروایا پتول کے ذریعے تعرف کروا گئے اسلام کے لباتے میں چھپے ہوئے ابو جہلو کے سمجھایا کہ قیامت والے دن رسول کی رشتہ داری کام نہیں آئے گی بطول سے وفادات شاباز 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 واپر نفیر آل محمد آپ کو سلامت رکھیں زندہ و سلامت رہے آل محمد آپ کو سلامت رکھیں جو شیعہ کہتے ہیں جنت میں جائیں گے اپنے گناہ نہیں دیکھتے بڑے کانفیڈنٹ سے بڑے اعتماد سے بڑے یقین کے ساتھ جنت میں جائیں گے گناہ نہیں دیکھتے میں کہتا ہوں آقل کا علاج کر تمہیں ہمارے گناہ نظر آتے ہیں بطول کا کرم نظر نہیں آتا وہ زبان سلامت رہے جو سیدہ کی حمایت میں بولی ہیں آل محمد آپ کو سلامت رکھیں دعویٰ کیے دعویٰ کیے دلیل دے رہا ہوں نکاح پڑھا رحمان نے جس کا اللہ نکاح پڑھے وہ اور ہیں رحمان نے نکاح پڑھا کہ بطول حق مہر مانگ کہ مالک کنیز پہ تیرے بڑے احسان ہیں جو آلمین پہ رحمت ہے میں اس پہ رحمت ہوں جنہیں بی بی کے فضائل برداشت ہوں جو آلمین پہ رحمت ہے میں اس پہ رحمت ہوں مالک کیا مانگوں ہر کوئی صاحب ایمان ہے میرا شہر کل ایمان ہے مالک ضرورت ہی نہیں ہے کیا مانگوں آدم جنتی ہے نو جنتی ہے ابراہیم جنتی ہے موسیٰ جنتی ہے عیسیٰ جنتی ہے میرے بیٹے جنت کے سردار ہیں شاباز 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 یہ ہاتھ سلامت رہیں جو بی بی کی حمایت میں اٹھے ہیں میرے بیٹے جنت کے سردار ہیں کہ بطول مانگ ایک لفظ کہتا ہوں صاحب آنے ممبر کے لئے جتنے میرے مولا کے ذاکرین تشریف فرما ہیں ایک لفظ ان کے لئے کہتا ہوں جتنے ازادار بیٹھے ہیں مات بھی چھپ کر گئے مجھے دکھ ہوگا اللہ کہہ رہا تھا بطول مانگ بی بی نے کہا مالک ضرورت ہی نہیں ہے کیا بطول اپنی ضرورت کے لئے نہیں میری شریعت کے لئے مانگ جسے بی بی کے فضائل برداشوں جسے عظمت سیدہ کا بتا ہو اپنی ضرورت کے لئے نہیں میری شریعت کے لئے مانگ بی بی نے کہا اچھا مالک تو حکم دیتا ہے نا تیری شریعت کے لئے مانگوں پھر میں ایک ہی چیز مانگتی ہوں میرے والس کے شیعوں کو پاکش دے ایک ہی چیز مانگتی ہوں میرے والس کے شیعوں کو پاکش دے پورا پنڈال قدموں پہ اٹھ کے بولے جناب سیدہ کی فقالت کا حق ادا نہیں ہوتا کل میں نے یہی فکرہ نو مارچ کو چورہ بعد نبی بخش ہوئی ہے کی برسی میں پڑھائیں پورا پنڈال قدموں پہ اٹھ کے کھڑا ہو گئے اس سطح شبیر کی قسم اللہ کہہ رہا تھا بطول اپنی ضرورت کے لئے نہیں میری شریعت کے لئے مانگ یعنی بی بی نے جب بھی مانگا جہاں بھی مانگا جسے بھی مانگا جس وقت بھی مانگا بی بی نے اپنی ضرورت کے لئے نہیں مانگا اللہ کی شریعت کے لئے مانگا تو پھر آج کے بعد یہ نہ کہنا کہ دربار خلافت میں خجورے لینے گئی تھی نہیں اللہ کا دین بجانے تعمیل حکم میں رو کے کہتی تھی اللہمہ اجل وفات سریعن مینوکر جس نے محمد کی بیٹی کے لئے ہائے کیے خدا تمہاری بیٹیوں کے نصیب نیک کرے سیزادہ جس بندے کو بی بی کی دعا سمجھ میں آگئی وہ مسلح پہ بیٹھ کے روئے گا محمد مصطفیٰ کی بیٹی رو کے دعا مانگا کرتی تھی ہر نماز میں بی بی کی عمر کتنی ہے جتنے مات میں بیٹھے ہو اٹھارہ سال اب بی بی کی عمر ذہن میں رکھنا اور بطول کے دعا پہ ہائے ضرور کرنا رو کے دعا مانگا کرتی تھی اللہمہ اجل وفات سریعن اللہ بطول دعا مانگتی ہے مجھے جلدی موت دے دے اللہ تمہارے بہن قبول کرے اور محمد کی بیٹی کرو نوازی کوشش کرو محمد کی بیٹی کے لیے ماتم کرو ہر آنکھ تو بی بی کے دکھ میں نہیں روتی اللہ بطول دعا مانگتی ہے مجھے جلدی موت دے دے میں بی بی کی غربت کے ایک فکرہ کہتا ہوں کائنات میں واحد بطول ہے سیزادہ کائنات میں ایک لوتی بطول ہے اکیلی محمد کی بیٹی جسے سات چادروں کا کفن ملا سات چادروں کا کفن ملا ہے مجھے بطول کی چادر کی قسم ہے اللہ میں عباس کی قسم اٹھا کے گئے رہا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے گدا میں بڑھے فیضہ بطول کو کفن دے رہی تھی فیضہ نے کہا تھا یا علی بطول کے کفن کے لیے چادر دے علی نے ایک چادر فیضہ کو دی فیضہ نے چادر لی تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں یا علی دوسری چادر دے علی نے دوسری چادر دی فیضہ تھوڑی دیر کے بعد کہتی ہے یا علی بطول کے کفن کے لیے دیسری چادر دے سات چادریں مانگی ہے فیضہ نے ساتری چادر پہ علی کہتے ہیں فیضہ کفن کے لیے تو ایک چادر کافی ہے تو ساتھ کیوں لے رہی ہے رو گے کہتے ہیں یا علی میری مجبوری ہے اور زہرہ کی بس لیا اور محمد کی بیٹی اور بطول کا کھون نہیں رکھتا اور مطام اور زہرہ کی پسلیاں اور بطول کا محسن اور بابا کے نوکلوں نے کوئی اتنا مارا سامنی محترم یہ تھے سید فاؤن عباس تشریف لاتے ہیں مددہ آل محمد جناب طیب طاحت اور ان کے بعد مددہ آل عباس جناب غلام عباس فرید کا وہ خطاب فرمائیں گے ان کے بعد جناب سید عقیل عباس مست اور ان کے بعد مددہ آل عباس جناب محسن عباس روکن وہ خطاب فرمائیں گے یہ اعلان سن لیں آٹھ اور نو رجب کی ترمیانی شب باب الحوائد شہزاد علیہ السلام کے ظہور کے سلسلے میں امام برگا جوادیہ اندرون دیلی گرد موتان میں جشن ملاد ہوگا جس سے جناب غلام عباس رتن جناب شفقت رضا شفقت جناب علامہ سید عقیل رضا زہدی آف لاحول کتاب فرمائیں گے جشن کا آغاز شام سات بجے ہوگا تمام مومنین سے شرکت کی افیر ہے یہ سولہ رجب کو مجلس عباس رضا ہوگی چاہ عبے والا بستی شیر نزد موضہ سلار وین مجلس عباس رضا سے جناب مولانا سکلین گھلو جناب حاجیب ناصر عباس نو تک سید منذور حسین شاہ سید علی رضا سید ساجد حسین شاہ اور دیگر ذاتین کتاب فرمائیں گے تشریف لاتے ہیں جناب طیب اتا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا ویلی علیہ السلام سلیم التماس دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مقلنے والی یکنہ حجت بن الحسن آمین سارے آنکھو کیونکہ باہر میں پردے گئے بجبہ کی فرمائیں گے میرے احمد دی کس رکھنا دعا مگی کرو میں رہت رو روکے تھے اللہم مقلنے والی یکنہ حجت بن الحسن سلواتو کالے والا آبائی فی حضر ساتھ وفیق اللہ ساتھ ساتھ لیلے والنہار والی یوں وحفظ مقلنے والا آبائی